کیٹس لرنڈنگ پروگرام بلکل ٹھیک پہچانا ہے یہ این ہے لیکن اب یہ غائن ہے کیونکہ اس کی اوپر ایک مختہ لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس سے غین بولتے ہیں یہ غین کی پوری شکل ہے اور آئیشہ یہ غین کی آدھی شکل ہے اس کی آواز ہے غ غ غ آئیشہ چلو اب ان الفاظ کو دیکھو اور پڑھو اور بتاؤ کہ ان الفاظ میں غین کہاں ہے جیسے چراغ اور باغ یہ تمہیں فوراں بتا سکتی ہوں چراغ میں غین جہاں ہے اور باغ میں غین یہاں ہے یہ غین کی پوری شکل ہے کیا میں نے ٹھیک بتایا آئیشہ جب تم بلکل درست سواب دیتی ہو تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے شاہ باز آئیشہ تم بہت اچھی بچی ہو چلے اب ان کو لکھنا سیکھتے ہیں ہاں ہاں کیوں نہیں میرے پیارے دوستو چلو مل کر غین کو لکھنے کی پریکٹس کرتے ہیں ویڈیو کو پاس کرنا مت بولیے گا چلو آئیشہ اب ان ان پاس کو دیکھو پڑھو اور بتاؤ کہ ان ان پاس میں غین کہاں ہے جیسے گوبارہ اور گار ان میں غین جہاں ہے گوبارے میں غین جہاں ہے اور غار میں غین جہاں ہے کیا میں نے ٹھیک بتایا یہ غین کی آدھی شکل ہے چلے اب غین کی آدھی شکل کو لکھنا سیکھتے ہیں دوستو یہ لکھنا بھی بہت آسان تھا ہے نا چلو ویڈیو کو جندی سے پاس کر کے اس کو لکھنے کی پریکٹس کرو آئیشہ آپ کو ان والا ٹیس تو یاد ہے نا چلو آج میں آپ کو غین والا ٹیس دیتی ہوں یہ الفاس دیکھو اور بتاؤ کہ ان الفاس میں غین کہاں ہے مغرب اور تمگے ارے یہ تو مجھے آتا ہے یہ ان کی طرح ہے لیکن کسی نے اس کے اوپر ایک نفتہ لگا دیا ہے یہ دیکھیں مغری میں غین جہاں ہے اور تمگے میں غین جہاں ہے یہ غین کی آدھی شکل ہے اور شاہ باش میری پیاری اور لائک آئیشہ شاہ باش چلے اب اس کو بھی لکھنا سکھا دیں چلو کیوں نہیں جلدی سے اس کو لکھنا سیکھتے ہیں تو چلو دوستو مل کے اس کو لکھنے کی پریکٹس کرتے ہیں ویڈیو کو پوس کرنا مت بولیے گا پیارے بچوں اگلی ویڈیو میں ہم نیا حرف فے کو لکھنا اور پڑھنا سیکھیں گے تو بچوں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا مت بولنا اللہ حافظ موسیقی